ایک سفر میں میں تھا میرا سال تھا تو ایک مولانا نے کہا یہ آپ انچاس کروڑ کہاں سے بیان کرتے ہیں ایک نیکی انچاس کروڑ ہو جاتے ہیں تو میں نے ان کو دو حدیثیں جمع کر کے بتائیں تو وہ کہلنے کہ یہ تو حساب کتاب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کون سا کوئی آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے سکھر میں ہماری جماعت تھی شکارپور سے ایک نوجوان ہماری آیا کالیج کا لڑکا میرا سن کے تو بیان سننے کے لیے آ گیا اور پھر رات گزاری تو پھر کہنے لگا جی ایک خواب سناتا ہوں آپ کہ میں نے سیروزہ لگایا سیروزہ سے میرا ہمت بنی کب چلہ لگاؤں گا لیکن گھر گیا تو پھر تھنڈا ہو گیا اور گزر گئے ایک مہینہ دو مہینے چار مہینے یہ مجھے یاد نہیں تو میں نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے اور میرا حساب ہوتا ہے میری نیکیاں گھڑ جاتی ہیں تو فرشت اعلان کرتا ہے جہنم میں ڈال لو تو مجھے فرشت جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ایک دم ایک ہاتھ سامنے آتا ہے اس کے اس ہاتھ میں ایک کاغذ کا پرچہ ہے اس کے اوپر تین لکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور اس تین کو انچاس کروڑ سے ضرب دی جاتی ہے اور پھر نیچے حاصل ضرب نکالا جاتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے اس کی نیکیاں بڑھ گئیں واپس جنت میں لے جاؤ انجا کروڑ دیکھڑی گال جی تھیراب کہہ رہے ہیں بے حساب تو انجا کروڑ کی شاہر ہے کچھ بھی کچھ بھی ایک حدیث سناتا ہوں جب یہ آیت آئی منجاب الحسنت فلاہو عشر ومصالحہ میرے نبی ایک نیکی کے دس دوں گا یہ ہے انٹرنیشنل لا آدم سے لے کر میرے نبی تک تو میرے نبی نے ارز گئی یا اللہ یہ تو پوری دنیا کو تو نے دیا میرے لئے تو کوئی خاص چیز ہونی چاہیئے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی ہے جو مجھے کرزہ دے اور میں اس کو کئی گناہ کر کے دوں کئی گناہ میں کوئی وضاحت نہیں تھی نا تو میرے اللہ نے پوچھا ٹھیک ہے کہ نہیں کچھ اور زیادہ کر اللہ نے کہا ٹھیک ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُمْ فِي سَبِیِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَةَ سَوْعَ سَنَابِ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مَعْتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِنُ عَلِيمُ چلے میرے محبوب ایک پہ سات سو کدھی دنیا سنے ہیں ہکتے سات سو دا نفر ایک پہ سات سو میرے رب نے کہا میرے محبوب چلیں آپ کے تفیل ایک پہ سات سو ٹھیک ہے سبحان اللہ وَاِيَا رَسُولَ اللَّهُ کہا نہیں یا اللہ کوئی اور کر اُس سات سو پہ بھی راضی نہیں ہوئے اتنا پرافر تو ہیرن بھیجنے والا نہیں دیتا ایک پہ سات سو تو پھر اللہ نے کہا اچھا چلا آجا اِنَّمَا يُوَفَّ سَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغِیرِ حِسَاب تیری امت کے سبر والوں کو نہ یہاں حساب لوں گا نہ وہاں حساب لوں گا اور نہ یہاں کوئی حد ہوگی نہ وہاں کوئی حد ہوگی لہذا اُنن جا کر اُڑ دی کے ڈگل تو ہمیں اُنن جا کر اپ لے کر دی ہوتا ہمیں کوئی گل دی چھوٹی جی گل تو بھائیو ہمیں ایک دوسرے کوئی حوصلہ افضائی کریں ایک دوسرے کوئی شاہ باش دیں ایک دوسرے کی کمیوں سے اٹھمان کریں کمیوں کو آپس میں ڈسکس نہ کریں اپنے بڑوں کو اپنے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتائیں تم اندازہ لگو میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتایا کرو میرا جی چاہتا ہے جب میں تمہارے درمیان میں بیٹھوں تو میرا دل سب سے صاف ہو اور جب تم مجھے کسی کی کمی بتاؤ گے میرے دل میں اس کی کمی آ جائے گی تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہارے پاس آؤں اور میرے دل میں کسی کی کمی ہو جب میرا نبی یہ فرما رہا ہے تو آج کل کے بڑوں کی کیا حیثیت